جہاں ایک اور پوری دنیا کرونا وائرس کے ہاہاکار سے پریشان ہے دنیا میں کئی ایسے تانہ شاہ ہوئے ہیں جنہوں نے سطح میں بنے رہنے کے لیے مانوطہ کی ساری حدے پار کر دی اور لوگوں پر ظلم کیے اسی کے ساتھ انہوں نے اپنا پروتو استحابت کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کا کھون بہایا اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی طریقہ اپنایا جو کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی پانچ کروڑ تانہ شاہوں کے بارے میں جانکاری دیں گے جن کی کروڑتا کے بارے میں سن کر لوگ آج بھی کامپ اٹھتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گیا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر دبا کے آل پر کلک کر دیجئے جس سے آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر پائے ایڈولف ہٹلر دوستو ایڈولف ہٹلر ایک جرمن تانہ شاہ تھا وہ راشتیہ سماجبادی جرمن کارگار پارٹی کا لیڈر تھا اس کی کروڑتا کے قصے کافی مشہور ہیں کہا جاتا ہے کہ ہٹلر ہی دیتیہ بیشو دکاز ذمہ دار تھا اس نے پورے یوروپ میں یہودیوں کو مار ڈالا تھا کچھ سال پہلے پولینڈ میں ہٹلر کے شہسنکال کے دوران انسان کی خال سے بنا ایک الوم بھی کھوجا گیا تھا جس میں تقریباً سو سے زیادہ تصویریں ملی تھی کم جونگ دوستو ان دنوں اترکوریا کے لیڈر کم جونگ کی ہارٹ سرجری کے بعد ان کی حالت گم بھیر بتائی جا رہی ہے کم جونگ کا نام بھی بہت ہی کروڑ تانہ شاہ کی لشٹ میں آتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ہی فروفہ کو جنگلی کتوں کے سامنے شکار کے لیے ڈالوا دیا تھا ساتھی اپنی بوہا کو زہر دے کر مار دیا تھا ساتھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سبھی لوگوں کو اس کے جیسے ہی ہیئرشٹار رکھنی ہوتی ہے جو ایسا نہیں کرتا اسے مار دیا جاتا ہے موامر گدہفی موامر نے لیویا پر چالیس سال تک راج کیا تھا اس کی دو شادیاں ہوئی تھی اس کے چھے لڑکے اور ایک لڑکی تھی وہ جب بھی کہیں جاتا تھا لوگ اسے دیکھ کر ڈر سے کامتے تھے یائینا خان پاکستان کے سینک تانہ شاہ اور تیسرے راشت پتھی یائیا خان تھے ڈاکا مدے کے کارن پاکستان کا سب سے بڑا ویلین مانا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورس 1971 میں بھارت پاک کا ید یائیا خان کے کارن ہی ہوا تھا صدام حسین دوستو ایرہ کا پورو راشت پتی صدام حسین تھا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں ایک لوہے کی چھڑ رکھتا تھا اس نے ورس 1989 میں البکر کو گدی سے اٹھا کر خود بیٹھ گیا تھا اسی کے چلتے تقریباً آٹھ سال تک ید ہوا تھا وہیں 2003 میں امیر کی سینہ نے سرنگ سے صدام حسین کو پکڑ لیا تھا بعد میں اسے 2006 میں فانسی کی سجا دے دی گئی